السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آپ لوگوں کو ایک امپورٹنڈ اپ ڈیٹ دینی ہے پاک آرمی کے اندر 152 پی ایم میں لانگ کورس کی جابز آئی ہیں کمیشن کی یہ جابز ہوتی ہیں بڑی امپورٹنڈ ہے میں آپ لوگوں کو ابھی اس کی تمام ڈیٹیل بتاتا ہوں اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ایجوکیشنل اپ ڈیٹس ہیں یونیورسٹیز ٹیسٹ کے ریلیٹڈ مٹیریل ہے وہ آپ لوگوں کو ٹائم لی ملتا رہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل پر لکھنا ہے جائن پاک آرمی اس طرح کی فیز اوپن ہوگی پہلے نمبر پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے افیشیل ویب سائیڈ پاک آرمی کی اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگوں نے جائن نو پہ کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا فیز اوپن ہوگا آپ لوگوں نے نیچے سکرول ڈاؤن کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ لوگ اس طرح نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ون ففٹی ٹو پی ایم میں لانگ کورس اب یہاں سے آپ لوگوں کو تمام ڈیٹیل مل جائے گی جیسے کورس ڈیٹیل کے لیے یہ پہلے نمبر پہ کلک کریں گے ریجسٹیشن کے لیے دوسرے نمبر پہ کلک کریں گے تو فرض کریں کہ ہم کورس ڈیٹیل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے فیز آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی اب آپ لوگوں نے کیا کم کرنا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین اپریل سے لے کے فورٹینٹھ مئی تک ریجسٹیشن کی ڈیٹس ہیں فورٹین مئی لاس ڈیٹ ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں پریلیمینری ٹیسٹ کی تو وہ سیونٹین مئی سے فورٹینٹھ جولائی تک سٹارٹ ہوں گے اور اس کے درمیان میں یہ ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے اندر صرف اور صرف میل سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں فیمل نہیں کر سکتے اور باقی اب یہ تمام ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ انٹرمیڈیئٹ والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی جن بچوں کی بھی فرس نومبر 2023 تک ایج سیونٹین سے ٹوئنٹی ٹوئیئرز کے درمیان میں ہونی چاہیے یہ ایج ایج لیمٹ ہے اور جو بچے بھی انٹرمیڈیئٹ کر چکے ہیں یا جو ابھی سیکنڈ یئر کے اندر ہیں تو ان کو ایک ہوپ سرٹیفکیٹ بنوانا ہوگا جو بچے ابھی سیکنڈ یئر کے اندر ہیں کہ وہ 55% تک مارکس ان کے فے یا فسی میں آئیں گے اور جنہوں نے گریجویشن کر لی ہوئی ہے تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح اب آپ کو اگر میں ڈیٹیل بتاؤں اچھا اگر کوئی بچہ جس نے فسی کی ہوئی ہے فے آئی سی ایس فسی پری انجننگ پری میڈیکل تو تمام سٹوڈنٹس اس پی ایم اے لانگ کورس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 55% منیمم مارکس ہونے چاہیے فے یا فسی میں اگر آپ سیکنڈ یئر کے اندر ہیں تو ابھی آپ لوگوں کو ایک ہوپ سرٹیفکیٹ اپنے ادارے کی طرف سے بنوانا ہوگا جس میں یہ منشن ہوگا کہ آپ کے 55% تک مارکس آئیں گے اور جو سٹوڈنٹس بھی بی اے یا بی اے سی وغیرہ کر چکے ہیں اسوسییٹ ڈگری پروگرام اور ان کے 60% مارکس ہیں تو اگر ان کے انٹر میں 50% بھی ہیں تو وہ بھی الیجیبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ تمام ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور ایچ اینڈ ایوری تنگ مینشن ہے جس طرح کی ریجسٹریشن اور پریلیمینری سیلیکشن پروسیجر بھی انہوں نے سارا لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں بس یہ یاد رکھیں کہ ریجسٹریشن کی ڈیٹ 10 اپریل سے لے کے 14 مئی تک ہے اس کے بعد یہ کلوز ہو جائے گا اور جو پریلیمینری ٹیسٹ ہوں گے وہ 17 مئی سے سٹارٹ ہوں گے 14 جولائی تک کیری آن رہیں گے کونٹینیو رہیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پریلیمینری سیلیکشن میں دیکھا تھا جو آپ لوگوں کا ایک ریٹن ٹیسٹ ہو گئی یہ آپ لوگوں کی میٹرک لیول پہ ہوتا ہے جس طرح فیزیس کمیسٹری میت کی بکس ہوتی ہیں پھر ایک میڈیکل ایگزیمنیشن ہوگا پریلیمینری فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اور انٹرویو ہوگا تو جو بچے بھی یہ کلیر کریں گے تو اس کے بعد پھر آگے ان کو فردر پروسیڈ کرواتے ہیں آئی ایس ایس بی کے لیے اور فیزیکل ٹیسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.6 کلومیٹر رننگ ہوتی ہے آپ لوگوں کی ایٹ منٹس کے اندر اس کے 3 مارکس ہوتے ہیں تو یہ اب ساری ڈیٹیل آپ لوگوں نے خود پڑھ لینی ہے کیونکہ میں اگر اب یہ ڈیٹیل بتانے لگ جاؤں گا تو ویڈیو کا فیلنٹ ہی ہو جائے گی اور اسی طرح اب یہ آپ لوگ اپلائی دو طریقوں سے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ آن لائن ہی اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا اور دوسرا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو ان کا آرمی سیلیکشن کا سینٹر ہے وہاں پر جا کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی ادھر لکھا ہوا ہے ریجسٹریشن ایٹ آرمی سیلیکشن اینڈ ریکریٹمنٹ سینٹر تو یہاں پر جا کر بھی انہوں نے بتایا ہوا سارا طریقہ اگر آپ خود نہیں اپلائی کر سکتے ہیں تو سینٹر پہ جا کر آپ اپلائی کروا سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی پریپریشن کے اندر کافی زیادہ ہیلپ ہو جائے گی تو وہاں سے آپ لوگ اس کی پریپریشن کر لیں اپلائی ضرور کریں اور دوسرا یہ کہ ریجسٹریشن اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہ ریجسٹریشن والا سارا پیج اپن ہو جائے گا تو اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا تو یہ ایک امپورٹنڈ اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی یہ چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں تاکہ اس طرح کی لیٹیسٹ ایجوکیشنل اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ